بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کریں گے نوجوانوں کے مختلف مسائل پر یہ وہ مسائل ہیں جن کا والدین بعد اوقات اپنی نہ سمجھی یا نہ تجربہ کاری کی وجہ سے ان مسائل کو بعد اوقات وہ بگاڑ بھی پیٹھتے ہیں اور ان مسائل کا تعلق نفسیاتی بھی ہے اور ذاتی بھی مجھ سے میری کچھ بہنوں نے اس حوالے سے میری رائے جاننا چاہی اپنے مسائل بتا کر جو مجھے سمجھ میں آیا میں نے ان مسائل پر اس حوالے سے ان کو گائیڈ کیا لیکن میں چاہتی ہوں کہ میں ان مسائل پر امانہ صاحب سے ان کی رائے لوں امانہ صاحب ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں جب نوجوان نسل چاہے وہ لڑکیاں ہوں یا لڑکے بالے کو ہو جاتے ہیں ان کی طبیعت میں ہارمونل چینج کی وجہ سے طبیعت میں بعد اوقات چٹویاپن جو ہے وہ بہت نمائی نظر آتا ہے اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ والدین اس تبدیلی کو سمجھنے کی بجائے ہر چیز کو ان کی بتمیزی سے ریلیٹ کر دیتے ہیں تو میں یہ چاہتے ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایسے وقت میں والدین کو وہ بچے جنہیں ہم عام طور پر بتمیز بچے کہتے ہیں کہ ان کا رویہ کیسا ہے ان کا اخلاق کیسا ہے کفتگو کرتے ہوئے لحاظ نہیں کرتے انہیں ہمیں کیسے ٹیکل کرنا چاہیے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ والدین بڑے ہیں اور اولاد ان کی سرپرستی میں اور ان کے نگرانی میں ہوتی ہے تو ہر لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو والدین ہی ذمہ دار بنتے ہیں یعنی ہر پہلو سے اگر ہم اس کا جائزہ لیں کیونکہ بچے جب بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کے خیالات اور ان کے رویہ ان کی آدات یہ تبدیل بھی ہو رہی ہوتی ہیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر میں اور گھر سے باہر جو ماحول دیکھتے ہیں اس ماحول کے وہ اثرات قبول کرتے ہیں اور ان کی قبولیت کی وجہ سے ان کی شخصیت میں تبدیلی رونما ہوتی ہے والدین کی جو بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں دو اگر ہم رکھ لیں ذہن میں ایک تو ذمہ داری ہوتی ہے کہ بچوں کو جو باہر کا ماحول ہے یا گھر کا وہ اس پر نگرانی رکھیں اور اس ماحول کو بہتر کرنے کی کوشش کریں جو ان کے اختیار میں ہے یا یہ ہے کہ جو باہر کا ماحول ہے اس کا بھی وہ جائزہ لیتے رہیں ایک بات تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ والدین کی جو سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے وہ بچوں کو کوئی مسروفیت کوئی مشغولیت اور کوئی اس طرح کی ایکٹیوٹی ان کی زندگی میں پیدا نہیں کرتے اور جس کی وجہ سے بچے پھر ایسے رویوں کا شکار ہوتے ہیں اور ایسی آداد کا شکار ہوتے ہیں جو پھر والدین یہ کہتے ہیں کہ یہ بدتمیز ہو گئے یا بے عدب ہو گئے یا گستاخ بن گئے تو اولاد تو اولاد ہے اور وہ ناتجربہکار بھی ہیں وہ کم عمر بھی ہیں اور وہ ابھی زندگی سے سیکھ رہے ہوتے ہیں تو والدین اگر ان کی بدتمیزی پر یا ان کی بے عدبی پر یا گستاخی پر ان کو اپنا مخالف سمجھ لیتے ہیں یا اپنا ہمسر خیال کر لیتے ہیں اور پھر اس بنیاد پر ان کو ڈانٹتے ہیں سختی کرتے ہیں یا ان کے ساتھ ان جیسا رویہ یا اس سے بڑھ کر رویہ اختیار کرتے ہیں تو بچے تو ابھی پروان چڑھ رہے ہوتے ہیں وہ والدین کے اس رویہ سے بھی اثر قبول کرتے ہیں اور ہوتا اس طرح ہے کہ اگر آپ کسی کو سمجھانا چاہتے ہیں مثال کے طور پر کوئی اگر گستاخی کر رہا ہے یا بیعدبی کر رہا ہے یا بدتمیزی کر رہا ہے تو آپ اس کو تمیز کے ساتھ سکھائیں گے لیکن والدین کیا کرتے ہیں کہ بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے یعنی سختی کے انداز میں دیا اور گویا کہ اپنے بڑے ہونے کا ایک لحاظ سے وہ نجائز فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے بچوں میں یہ آدات پیدا ہوتی ہیں پھر آخری بات اس حوالے سے یہ ہے کہ بچوں کو ہمیشہ والدین کو نفسیاتی حوالے سے بھی ٹریٹ کرنا چاہیے اب اس پر والدین کی اپنی نفسیاتی تربیت ہونی چاہیے جیسے اب ہم نے اپنے ادارے میں تربیت والدین کورس ہم نے اس کا آرینج کیا تو اس کے آرینج کرنے کا بھی یہی مقصد تھا کہ والدین کو معلوم ہو کہ ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ کیسے معاملات کو لے کر چلنا ہے کیونکہ والدین میں نے اکثر طور پر دیکھا ہے کہ وہ والدین کو والدین اپنی اولاد کو اپنا مخالف اور اپنے سامنے مقابل سمجھ لیتے ہیں کہ جیسے کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے مقابلے میں تو والدین ان کو اس طرح خیال کر کے پھر اس طریقے سے ان کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں اس حوالے سے یہاں پہ سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں کہ جیسے والدین کیونکہ جیسے آپ نے کہا نا کہ بڑے مرتبے پہ ہوتے ہیں ہوتے تو ہیں لیکن ان کی ایکسپیکٹیشنز بچوں کے حوالے سے کہ ابھی یہ عدب ہو کے بولیں یا ان کا ریاکشن یعنی وہ جو بات ہے کہ آپ کا مطلب ہے والدین کو مارجن دینا چاہیے کہ جس طرح اگر ہم بات کچھ ایسے کریں ان کا رد عمل اگر شدید بھی ہو تو اس کو پھر محبت کے ساتھ صبر اور برداشت کے ساتھ یعنی اب دیکھیں ایک لطیفہ سا ہے کہ کسی نے آ کر کہا کہ بھئی فلان نے مجھے گالی دی ہے تو اب وہ جو سمجھانے والا ہے جو جا کر اس کو سمجھاتا ہے جس نے گالی دی اس کو گالی دے کر سمجھا رہا ہے تو یہ جو رویہ ہے اس سے اصلاح نہیں ہوتی یعنی وہ زد اور جو ہٹ دھرمی ہے تو پھر وہ والدین کو اس سے پیچھے ہونا چاہیے بالکل بازے بات ہے جیسے میں نے کہا کہ ذاتی مسائل جو ہے اپنی ذاتی انا جو ہے وہ اس کو سامنے نہ لے کر آئیں کہ بھی میں بڑا ہوں یا میں بڑی ہوں اور میرے ساتھ اس طرح رویہ نہیں ہونا چاہیے یعنی ذاتیات سے ہٹ جائیں دوسری بات میں نے جو عرض کی آخر میں وہ ایک نفسیاتی طور پر اولاد کو ٹریٹ کرنا چاہیے اولاد کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ان کے مسائل کیوں ہیں ان کی وجوہات کیا ہیں ان کے اسباب کیا ہیں پھر اس طریقے سے ان مسائل کو ٹیکل کرنا چاہیے ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم ہر کام ڈنڈے سے اور سختی سے چاہتے ہیں ہم اس کو حل کریں اور بچوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو زکوٹا جن بڑا مشہور کریکٹر ایک ہے تو وہ کہتا ہے مجھے کام بتاؤ میں کیا کروں میں کس کو کھاؤں تو اولاد کا معاملہ اصل میں بچوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ مسروفیت چاہتے ہیں تو والدین کو چاہیے کہ ان کو تعمیری اور پوزیٹیو مسروفیت ان کو دے بچوں کو تاکہ بچے پھر مسروف ہوں جب مسروف بچے ہوتے ہیں تو پھر یہ جو شکایتیں والدین کرتے ہیں یہ شکایتیں بھی پھر کم ہو جاتی ہیں بچوں میں بدتمیزی نہیں رہتی اور چونکہ وہ پھر ان کی تربیت بھی ساتھ ساتھ مثال کے طور پر اگر کتابوں کا ایک کلچر گھر میں رکھا جائے بک ریڈنگ کا اس سے بچے وہ دینی کتابیں ہوں وہ سماجی کتابیں ہوں وہ کہانیاں ہوں کچھ بھی ہوں تو اس سے کیا ہوتا ہے بچے پھر سیکھتے ہیں اور سیکھنے سے ہی پھر ان کے اندر جو ایک رد عمل ہوتا ہے وہ پھر کنٹرول میں آتا ہے اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ والدین اپنی مصروف ترین زندگی میں سے جو قیمتی وقت ہے اس سے بھی بچوں اور والدین کے درمیان جو ایک خلیج ہوتی ہے وہ کام ہوتی ہے دیکھئے والدین کا تو سب کچھ اس کی اولاد ہوتی ہے وہ بے وقوف ہیں وہ والدین کہ جو اپنی اولاد کو اگنور کرتے ہیں یا اپنی اولاد کے لیے ٹائم نہیں نکالتے ہیں پھر وہ اس کے نتائج بھی بھگتتے ہیں مستقبل میں اس لیے کہ اولاد پھر وہی واپس کرتی ہے اور اولاد کے دل میں محبت کا جذبہ اور یہ احساس پیدا کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ والدین اپنے بچوں کو پریوریٹی دے ان کو ترجیح پر رکھیں ہمارے ہاں ہوتا ہے اس طرح ہے کہ لوگ اپنی زندگی مال و دولت کے کمانے میں لگا دیتے ہیں یا اپنی جوائنٹ فیملی سسٹم میں اپنے اولاد کو اگنور کر کے دوسروں کو اہمیت دیتے رہتے ہیں اور ہر اوقات اپنے بہن بھائیوں کا ذکر ہوتا رہے گا اور رشتہ داروں کی بات ہوتی رہے گی اپنی اولاد کو بالکل ہی اگنور کر دیں گے پھر وہ مستقبل میں جو نتائج سامنے آتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ان کے دل میں بھی اپنے والدین کے لیے کوئی محبت کا جذبہ نہیں ہوتا اور وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جس عمر میں ہمیں اپنے والدین کی ضرورت ہے اس عمر میں والدین اپنا وقت اور اپنی صلاحیت کسی اور پر خرچ کر رہے ہیں تو اولاد ہماری والدین کی ٹاپ پریوریٹی ہونی چاہیے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں اولاد دی اس اولاد کی اچھی تربیت کریں گے تو وہ آئندہ آنے والے وقت میں ایک اچھا شہری اور بن کر وہ معاشرے کی خدمت بھی کریں گے اور اپنی زندگی بھی اچھی گزاریں گے بہت شکریہ آج کے لیے اتنا ہی آئندہ کچھ مزید نئے سوالات پر گفتگو کریں گے